بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل بائس یوٹیوب چینل مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس وقت چار بجنے والے صبح کے اور میں جاگ رہا تھا سو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں ایک ویڈیو دیکھا جائے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور آپ لوگ بھی دیکھو گے راجہ زیولت بھائی کا اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور اس سے بھی پہلے یہ دیکھیں گے یہ سنیں گے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے ہم گناہگاروں کو کیا کہتا ہے سو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں چلیے کیا حج پر بین لگنا قیامت کی نشانی ہے کیا سعودیہ پلان کر رہا ہے کہ وہ حج کو اس سال بین کر دے لیٹس فائنڈ آؤٹ این ڈس شورٹ ویڈیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام راجہ زیولحق ہے اور آج میں اس اہم سوال کا جواب آپ کے سامنے لے کر آوں گا کہ کیا اس سال حج کے بین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے ہم قریب آ چکے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہم لوگ انڈ آف ٹائمز میں تو ہیں بیسٹ اپون تحدیث آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ میرا آنا اور قیامت کا آنا یوں ہیں اس کی یہ امپلیکیشن بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے چلے جانا یہ سب سے پہلا سائن ہے کہ ڈے آف ججمنٹ قریب ہے کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی رسول نہیں آنا وہ جو انبیاء کا سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو چکا قرآن مجید آخری کتاب ہے جس کو اب ہم نے فالو کرنا ہے لیکن اس وقت جو سیچوئیشن کریئٹ کی جا رہی ہے کہ حج کا رک جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس قیامت جو ہے وہ آپ کے سر پر ہے آئی ٹھنک اس سے لوگوں میں بہت زیادہ پینک ڈپریشن اور انگزائیٹی پھیل رہی ہے اس وقت تک سعودی گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس سال حج جو ہے وہ موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا اور لیٹس سپوز کہ اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو لوکل پاپیلیشن کے لیے کچھ حد تک یہ allowed ہوگا تو اس وقت یہ ڈسکشن بھی جل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے مختلف جو آپ کے ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے تھوڑی تعداد میں تاکہ وہ آکے حج ادا کریں اور اس میں ایک انٹرنیشنل پریزنس یا جس کو بین الاقوامی پریزنس ہے وہ اس کو ایک فلیور بھی مل جائے سو آج کی پہلی بات ہوئی ہے کہ اس وقت اگر یہ کہنا کہ حج پہ بابندی لگی اور قیامت آگئی یہ تھوڑا سا پری مچور ہوگا اگر کوئی بھی شخص اس قسم کا کلیم کر رہا ہے تو اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً چالیس سے زائد مرتبہ انسانی تاریخ میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں جہاں پہ حج عمرہ تواف وغیرہ یہ موقوف ہو گیا یا ٹیمپریرلی سسپنٹ کر دیا گیا سو اس سال اگر حج کو ٹیمپریرلی سسپنٹ کیا بھی جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یا انٹرنیشنل آڈینس کے لیے تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگی انسانی تاریخ میں کہ یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو صحیح بخاری میں موجود ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئی گی جب تک بیت اللہ کا حج رک نہ جائے تو اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ بات تعویل کی کہ چونکہ لگ یہ رائے کہ شاید اس سال حج موقوف ہو جائے تو بس قیامت جو ہے وہ آئے کے آئی حالکہ اس حدیث کو اگر آپ باقی احادیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے یہ جو حج کے رکنے کی بات کی جاری ہے یہ بالکل آخری زمانے کی بات کی جاری ہے یعنی امام مہدی کے آنے کے بعد دجال کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حتیٰ کہ یاجوج موجوج کے آنے کے بعد مسند امام احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور موجوج کے آنے کے بعد بھی مسلمان حج اور عمرہ کریں گے اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ بھی حج کریں گے امام النبوی رحم اللہ نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب دجال ختم ہو چکا ہوگا اس کے بعد حج ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسی احادیث بھی موجود ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ پیش کیا کہ اس آخری زمانے میں مدینہ کی حالت کیسی ہوگی مدینہ بلکل ویران ہو چکا ہوگا جہاں پر جنگلی جانور اور ترہ ترہ کے درندے سڑکوں پر گھوما کریں گے اور پھر آخری زمانے کی کئی حدیث میں یہ بات ذکر ہوئی کہ بالاخر کعبہ کو اینٹ اینٹ کر کے توڑ دیا جائے گا یہ حبشہ سے آنے والا آج کل کا جو موڈن نے ایتھیوپیا ہے وہاں سے آنے والا ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا دو پتلی ٹانگو والا جو کہ کعبہ کے سارے خزانے لوٹ لے گا اور کعبہ کو اینٹ اینٹ کر کے توڑ دے گا اللہ تعالیٰ کی لانت ہو اس شخص کی اوپر آخر میں سعی مسلم کی وہ حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس زمین پر ایک شخص بھی ایسا باقی ہے جو اللہ اللہ کہنے والا ہے یعنی آخری وقت سب سے بدترین لوگوں پہ آئے گا ہر قسم کے فاسق فاجر انسان کی اوپر وہ لوگ جو کہ سیکشل ریلیشنز بھی سڑکوں پہ کرتے ہوں گے جانوروں کی طرح تو میرے دیر برن سیسٹرز ان ساری احادیث کی روشنی میں جب ہم بات کو سمجھیں گے تو یوں بات سمجھ میں آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی حج ہوگا عیسیٰ علیہ السلام خود حج کریں گے اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب کعبہ کو توڑ دیا جائے گا اور ظاہر سی بات ہے جب کعبہ ٹوٹ چکا ہوگا تو بیت اللہ کا حج بھی ختم ہو جائے گا ایک بہت اچھی کتاب اس ٹاپک کے بارے میں وہ حافظ ابن کثیر کی کتاب ہے جس کو بیسے تو انگلیش میں اس کا نام بک آف ڈی اینڈ ہے جو کہ ان کی کتاب البدائے والنہائی کا ایک سیکشن ہے تو انشاءاللہ اگر یہ کتاب آپ لے لیتے ہیں دارو سلام پبلکیشنز کی طرف سے یہ چھپیوی کتاب ہے بہت ایزیلی مارکٹ میں اویلیول بھی ہے تو اس میں سارے جو وہ سائنز ہیں انڈ اف ٹائمز کی وہ ڈیٹیل میں ایکسپلینز ہیں تو انشاءاللہ ای تینک ایس ای ویڈ گوڈ بکٹو ریڈ اگر آپ لے لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق کتاب فرمائے اور میری خاص دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں خیر نصیب فرمائے اور تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے انٹیل نیکس ٹائم دس ایس می راجت زیاءاللہ اکسائین اگ آف والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا سنا اور جانا بلکل انسان ناشکرہ ہے اور پتہ نہیں کیوں انسان اپنے رب سے بھاگتا ہے حالانکہ انسان ہی دور ہو سکتا ہے اس کا رب تو نہیں ہو سکتا نا بے شک اللہ ہر جگہ پہ ہے ہمارے ساتھ ہے اور وہ اپنے مخلوق کو کیسے بھول سکتا ہے اور کیسے چھوڑ سکتا ہے بے شک وہ بے نیاز ہے وہ ہم گنے گاروں کو بکشنے والا ہے مہربان ہے سو پتہ نہیں کیوں انسان غافل ہے غافل ہو جاتا ہے پتہ نہیں انسان کو کیا چاہیے میں خود کے لئے بھی یہ کہوں گا پتہ نہیں مجھے کیا چاہیے کہ میں اپنے رب سے بہت دور ہوں لیکن میرا رب مجھ سے دور نہیں ہے آپ لوگ بھی یہی کہو گے اگر دیکھو گے یہ ویڈیو تو راجہ زیاء اللہ بھائی نے بہت زبرزر طریقے سے بتایا ہے اور بہت اچھی انداز سے بتایا ہے آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ آنے والے ہر ویڈیو جو جو اچھے اچھی راجہ زیاء اللہ بھائی کے وہ آپ تک پہنچ سکیں تو زیارے سبسکرائب کرو گے تو آپ لوگ آپ ایسی ویڈیوز دیکھ پا ہوئے سو تینکیو سو مچ آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ نکی بات موسیقی